کہ اس کے کیا فائد ہیں اور اس میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ بادام ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے گلے کی بیماریوں خوش خانسی جو لوگوں کو زیادہ تر آج کل شکایت خانسی کی ہو رہی ہے اور پھر وہی چیز آگے بڑھ کے کرونا وائرس کی طرف بھی چلی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال ہے کہ خانسی کو روکنا چاہیے اور خوش خانسی کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ بادام ہی ہے بادام کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کو آپ تقریباً اس کے کچھ دانے لے لیے سات دانے لے لیں گیارہ دانے لے لیں اور اسی طریقے سے اسے پانی میں بوائل کر کے یا پھر پوری رات پانی میں رکھ کے اس کے چھلکے اتار لیجئے اس کو باریک پیسنے کے لیے ذرا سا اس میں دودھ ڈالیں یا پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس میں شہد ملا کے اس کو پورا دن تھوڑا تھوڑا کر کے چاٹتے رہیں اس سے آپ کے خوشکھانسی گلے کی خشونت اور گلے میں جو خوشکی رہتی ہے اس کے لیے بادام اور اس طریقے سے میں نے بتایا کہ آخر میں اس میں شہد ملا کے آپ اسے چاٹ سکتے ہیں اسی طریقے سے چونکہ گھر میں بات دفعہ بچوں کی ایکٹیوٹیز کم ہو رہی ہیں تو اس میں بادام کا دودھ بھی بہی ہو بہت امدہ چیز ہے کہ بادام کا دودھ پنایا جائے اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ تقریباً سو گرام بادام لے لی جائیں ان کا چھلکہ اتار کے اور اسے تقریباً آدھا لیٹر پانی کے اندر اس طریقے سے پیسنا ہے کہ وہ بالکل گرینڈ ہو جائے پہلے تو اس میں کیا جاتا تھا لکڑی میں کوٹا جاتا تھا لیکن اب مشینیں موجود ہیں تو مشینوں اس کو خوب اچھی طرح گرینڈ کیا جائے اور اس کے بعد اس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی ملا کے چینی چاہے تو ملا دیں یہ بہترین قوت بش دودھ بن گیا بادام کا دودھ جسے کہتے ہیں اسی کو آپ فیڈر کے ذریعے بھی بچے کو دے سکتے ہیں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے چھے ماہ یا سات ماہ کے بچے کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس سے کافی فائدے ہوتے ہیں اور یہ باقیدہ ہے اس بادام کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں سو گرام بادام کے اندر پروٹین بیس آشاریہ آٹھ میلی گرام ہوتا ہے اس میں چکنائی پچاس آشاریہ ایک میلی گرام ہوتی ہے اسی طریقے سے فاس فورس فور پائنٹ نائن میلی گرام ہوتی ہے اور آئیرن اس میں فور پائنٹ فائف کیلشیم اس میں جو ہے ٹوئنٹی تھری پائنٹ زیرو اس میں میلی گرام جو ہے کیلشیم بھی ہوتا ہے اس کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سو گرام کے اندر کتنا ہے تو اس میں اسی طریقے سے کل چھے سو پینسٹ یعنی کہ سکس سکس فائف کیلیرویز ہوتی ہیں سو گرام بادام کے اندر جو ہمارے جسم کو پہنچتی ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کولیسٹرول کے بڑی امدہ چیزیں یعنی کہ کولیسٹرول میں گوڈ کولیسٹرول جو ہے اس کو یہ بڑھاتی ہے اور دل کی تقویت کے لیے سب سے پہلے چیز ہم شروع کریں کہ بڑی امدہ چیز ہے کہ اس کو اگر آپ وہ لوگ جن کا بیٹ کولیسٹرول بڑا ہوا ہے اور گوڈ کولیسٹرول کم ہے تو وہ بادام کا استعمال کریں اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ بادام دل کی قوت کے لیے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بیٹ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بہترین دعوی ہے اسے آپ استعمال کریں روزانہ اکیس دانے تک آپ بادام کے کھا سکتے ہیں کسی بھی انداز سے آپ اس کو لے سکتی ہیں اسی طریقے سے سانس سے متعلق بیماریاں جس میں خرخراہت سینے کی خرخراہت چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی یہ بڑی امدہ چیز ہے کہ اس کو آپ پہلے گرینٹ کر لیں اور اس میں جو ہے تھوڑا سا یعنی کہ اگر فرض کریں سات عدد بادام لیتے ہیں تو اس میں آپ ایک ٹیبل اسپون شہد ملاجی اور آدھا نمبو اس میں نہیں چھوڑنا ہے اور اس کے بعد اس میں ویٹامین سی بھی آگئی اس میں کیلشم بھی آگیا اس میں فاس فورس بھی آگیا اور اس میں پروٹین ہمارا سب آگیا تو یہ آپ کے بہترین ایک ٹونک تیار ہوگئی جو کہ سانس سے متعلق بیماریوں کے لیے یہ بہت امدہ چیز ہے بعض دفعہ تپیدک کے مریضوں کو یہ آزما کے دیکھا گیا کہ جب بہت زیادہ ان کی یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سانس یہاں پہ اٹک گئی ہے اور یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ چیسٹ انفیکشن ہو گیا اور دوائیں کھا کھا کر اور اس کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ بھی جو ہے بلکل کم ہونے لگتا ہے اور ٹی بی کے مریض جو ہے عموماً اسی کا شکار رہتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے دو چیزیں بڑی امدہ چیزیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بادام کو آپ کو اس طریقے سے لینا ہے کہ بادام کے اکیس دانے چھلکے اٹھا لیجئے اسی طریقے سے اکیس دانے منکٹے کے لینا ہے ان دونوں کو باہم پیس لیجئے اور اس کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون کارڈ لیور آئل یعنی کہ کارڈ لیور آئل جو ہے وہ آپ لینے اگر نہیں تو اس کے کیپسول آتے ہیں دو کیپسول آپ جو ہے جو ہم جسے عام فہم زبان میں جو ہے وہ مشلی کے تیل کی ٹیبلٹس کہتے ہیں وہ لی جائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو تپدک کے یا ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں ان کے گوشت جو جسم میں کم ہو جاتے ہیں وہ بھی بڑھتا ہے اور ان کے لور لنگس میں جو انفیکشن ہو جاتے ہیں اس کے لئے بڑی امدہ چیزیں لور لنگس انفیکشن پر مجھے کچھ چیزیں یاد آئیں کہ جو لور لنگس جو آرچکل جو پرابلم چلے اس کے لئے کیا چیزیں اچھی ہیں اس میں سب سے اچھی چیز جو بارہ سنگا ہے کہ بارہ سنگا کہ جو سینگ ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو وہ اتنا سا ٹکڑا بھی اگر آپ کو مل جائے تو اس کو کسی پتر میں گس کے اور اس کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ پیسٹ جو ہے وہ بڑی امدہ چیز ہے کہ اس کو شہد میں ملا کے جو ہے وہ کھایا جائے یا پھر اس پیسٹ کو پسلیوں میں لگانے سے چیزٹ انفیکشن اور جو ڈبا اطفال بچوں کا ہو جاتا ہے خور خور آواز آتی وہ ختم ہو جاتی لیکن اس وقت بارہ سنگے کا جو سینگ ملنا بڑا مشکل ہے اس کے لئے حکامہ جو ہے کچھ تیب بارہ سنگے کا استعمال کرتے ہیں کچھ تیاب برک کا استعمال کرتے ہیں لنگس انفیکشن کے لئے تو وہ تو حکامہ کی پرمیشن سہی ہے ان کی دیوی خوراک استعمال کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک بادام کا تعلق ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اسے آپ آسابی کمزوری اور تھکاوٹ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ساتھ بادام جو ہے اس کو چھلکہ اتار کے آپ دنے تو آپ کی آسابی کمزوری قوت با کے لئے بڑی عمدہ چیز ہے عموماً لوگوں کو تھکاوٹ دماغی ہو جاتی دماغی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے آفیس سے آنے کے بعد جو ہے وہ گھر پہ آتے ہیں تو تھکن سی ہو جاتی اس وقت بھی یہ ہے کہ آپ پانیوں کو تھوڑا سے لے لیجئے اور اس میں بادام ڈال کے اسے گرم کیجئے اور اس کے بعد اس کا چھلکہ اٹھا کے فوری طور پر ساتھ بادام کھائیں اور اپنے پاؤوں کو گرم پانی میں ڈال کے رکھیں صرف پانچ منٹ میں آپ کی تھکن اتر جائے گی یہ اس بادام کا خاصہ ہے اسی طریقے سے ہڈیوں کی کمزوری کے لیے دل کی قوت کے لیے اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بادام بہت امدہ چیز ہیں کہ اس کا استعمال کیا جائے جو طریقے کار بتائے گیا عموماً جگر کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے بادام بڑی امدہ چیز ہے اور خاص طور پر جو پٹھوں کی کمزوری کاندھوں میں پیچھے درد ہونا سروائیکل پین لوگوں کو سی وی تری سی وی فور کے اندر جو گیپس آ جاتے ہیں اس کے لیے جسے ہم کہتے ہیں آسابی درد جسے آپ کہہ لیجئے اس کے لیے بھی یہ بہت امدہ چیز ہے کہ اس کو سوٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے کہ آپ تھوڑی سی چار چھٹکی سوٹ لینے جو ادرک پی سی وی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے سات بادام ڈائل کے اور اس کو اس کا کوئی بھی اس طریقے سے دونوں کو ملا کے اور اس کا پاورڈر جائے استعمال کرنے سے آسابی کمزوری اور درد کم ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ عموماً جن لوگوں کو ہڈیوں کے کمزوری یا بچے جیسے ہو گئے ان کو جو میں نے طریقے کار شروع میں بادام کے دودھ بنانے کا طریقہ بتایا ہے وہ پلانے سے کیلشیم کی کمی بھی دور جاتی ہڈیوں کی کمزوری بھی دور جاتی وہ بچے جو کہ تقریباً بارہ سال کی عمر میں آکے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہائٹ جو ہے نہیں بڑھے ان کا قد نہیں بڑھا تو اس میں بھی مستقی رومی بڑی امدہ چیز ہے کہ اس میں حبل رشاعت پچیس گرام مستقی رومی دس گرام بادام جو ہے پچاس گرام ان سب کو تینوں کو پسواری جائے اور یہ جو ہے ایک چائے کا چمچہ پانچ گرام کے قریب پاورڈر صبح دودھ کے ساتھ شام دودھ کے ساتھ چالیس دن تک آپ دیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچے کا ہائٹ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بارہ سال کے بعد ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے